موسیقی علی ویہ موسیقی موسیقی اللی章 خدا آپ کو برکت ہے حالیلویہ آج سب ہو خدا یہ سمسی میں آپ کو سلام عرض کرتا خدا کا شکر گزار یہ سمسی کا شکر گزار اس کا شکریہ دار کرتا ہوں آپ سب کا بسٹر صاحب کانٹی ٹین کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ مجھے اس برکت میں آپ سب ہو شریف کیا گیا دی اور مجھے یہ وہ کامیرہ کے ایک ورد ورد پھر میں آئے اس برکت کو جو خدا نے ہمارے زنگے ورد کیا آپ کے ساتھ اور آپ میرے ساتھ اس کو پاڑ سکیں آمد ہمارے ہمارے سندگی کا مقصد یہ کہ ہم جب خدا کے پاس آئیں تو پھر اچھ لے کر ہم جائیں ہمارا خیام یہ ہو کہ آج جب اس چورج میں صبح آئیں اس کے حضوری میں آئیں تو ہم برکت دیکھا جائیں ہم وقت گزارنے کیلئے ٹائم پاس کرنے کیلئے نہیں ہے آمین شرعی میرے ساتھ یشوا کی کتاب خوری ہے جن کے پاس کلام مقدس ہے اور اس کا چوبیس مباب نکالیئے میرے ساتھ یشوا کی کتاب اس کا چوبیس مباب اس کی چودہ نی آیت سے پچیس نی آیت تک پڑھیں گے کلام مقدس میں صفحہ دو ست ستائیس پاس تم خداون کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے اور خداون کی پرستش کرو آمین خدا کا شکر ہے ہم خداون کی پرستش کرتے ہیں ہم کسی اور دیوتا کی پرستش تو نہیں کرتے ہیں کوئی کرتا ہے جی ہم کرتے ہیں پرستش ہاں شاید بہت دفعہ ہم کرتے ہیں کیونکہ جو چیز ہمارے اور خداون کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے وہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے وہ کوئی کام ہو سکتا ہے وہ ہماری کوئی عادت ہو سکتی ہے ہماری کوئی علت ہو سکتی ہے وہ دیوتا ہی بن جاتا ہے ہمارے اور ہم اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اگر خداون کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دانا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے یا موریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہے سو ہم تو خداون کی پرستش کریں آلیلویہ اس نے کہا آپ رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات ہے انگلیش ٹیکسٹ کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہم خداون کی خدمت کریں گے اردو میں لفظ پرستش لید ہے لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ ہم خدا کی خدمت کریں گے we will serve the law آج صبح اس سال کے آغاز کا مہینہ جو ہے وہ اختتام پرزیر ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں اور یہ سال کی تیزی سے بدر جائے گا ہم کیسے خداون کی خدمت کر سکتے ہیں بہت سے لوگ متخیاب صرف یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کلام سنا کے یا کوائل میں کھڑے ہو کر ہم خدمت کر سکتے ہیں ہم آگے پڑھیں گے جب تک پھر اس چیز کو کھولیں گے تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کریں کہ ہم خداون کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں کیونکہ خداون ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو ہمارے باپ اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی خلامی کے گھر سے نکالا وہ بڑے بڑے نشان اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے اور سارے راستے راستہ جن پر ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گدرے ہم کو محفوظ رکھے اور خداون نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا سو ہم بھی خداون کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے یشوہ نے ربنس کہا تم خداون کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے وہ غیور خدا ہے وہ تمہاری خطائیں اور تمہاری گناہ نہیں بکشے گا اگر تم خداون کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو گے تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو ابھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنہ کر ڈالے گا لوگوں نے یشوہ سے کہا نہیں ہم خداون کی پرستش کریں گے یشوہ نے لوگوں سے کہا تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداون کو چھوڑا ہے کہ اس کی پرستش کرو انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں تب اس نے کہا پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداون اسرائیل کے خدا کے طرف مائل کرو لوگوں نے یشوہ سے کہا ہم خداون اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے خداون کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بردت کہہ آمین یہ ایک زبردست ڈائیڈاکس کا تسلسل ہے یشوہ اور اس کے سارے لوگوں کے درمیان بنی اسرائیل کے درمیان خدا کی پرستش کے ہوالش اور ہم سارے خدا کے جو ہیں وہ پرستار ہیں آمین آج کل ایک نیا لفظ ٹریڈ ایک چالانا کلیسیا میں کہ جی یہ پرستار ہیں میں نہیں سمجھتا کیوں ہم کے ویجن کر دی جاتی ہے پرستش تو سب ہم نے ہالیلویہ ہالیلویہ ہم آگر ہم پرستش ہدا کی نہیں کر رہے اگر ہم اس کی خدمت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم کلیسیا حصہ نہیں لیکن آج آج جو ہے میں آپ کو اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں چو بائیسویں آیت میں جو ٹارگیٹ آئیت ہماری ہے آج پرستش کی طرف ہم نے بات لیکن میں آپ نے فرمجا دی یشوہ نے لوگوں سے کہا تم آپ بھی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو ملیے تم نے خداوند کو ہالیلویہ کتنے لوگ نے خداوند کو چھنا ہے کہ وہ انتر زندہ خدا ہو بہت کم ہاتھ اچھیں آپ نے نسال ہے تو بیس طرح کو جن پر نہیں ہے جنے نہیں اگر نہیں چھنا صحیح بات ٹھیک ہے آمین بہت سے لوگ کہتے ہیں اوپر جی ہم خداوند کی طرف آگئے ہیں بہت اچھی بات ہے خداوند کو تو اس نے کہا کہ تم اگر خداوند کو چھن رہے ہو تو تم اپنے گواہ ہو وجہ کیا ہے کہ اگر خدا کو چھنا تو پھر اس کی جگہ کوئی اور نہیں آگا اجنبی کوئی نہیں آگا آمین اجنبی کوئی نہیں آگا اب خدا کا ہم نے چھنا کیا ہے ایک جگہ پر آگا ہے تو آج شبہ اس بات پر غور کریں گے کہ اگر ہم نے اسے چھنا تو اس نے بھی ہمیں چھنا اور لوگوں سے علک کیا کرنکیوں میں لکھا ہے تب انہیں سے نکل کر اگر عرق رہو گے ہم نے آج شبہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے تو اس کو چھناو کیا یا نہیں کیا لیکن اس نے ہمیں چھنایا ہمیں چھناو اس بات پر آج غور کر رہے ہم اور اس لیے یہ شبہ انکباس 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 جائے کیونکہ اگر تم نے خدا کو چھنایا تو پھر اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو شکتا تو اگر مجھے اس نے چھنا ہے تو میری ذات میں وہ کسی اور کو شریک دیکھنا نہیں چاہتا کیونکہ اس نے مجھے اپنے ذات الہی میں شریک کر لی اپنی ذات میں شریک کر لی یا کسی اور سے مراد یہ نہیں سمتے کہ جو جسمانی رشتے میں ان کی بات کر ہوں ہا بہت دفعہ میں نے پہلے بتا جسمانی رشتے بھی کبھی کسی کو پوچھ نہ شروع کر تو کبھی چاہتے نہیں جانا کہ ٹھیک ہے تیری گھر نہیں لیکن یہاں یہ کہ ہماری ہماری شوچ ہمارا خیال ہماری روح بدن جان اس فیک سے سراستہ سے ہم کو جان تو نہیں رہا جس پر خدا ہمیں چلنے کی کہ رہا تو ہمارا جلاؤ ہو گیا وہ ہمیں ذرا گنتی کی کتاب میں چلیئے گا ذرا اس کا شروع باب نکھانے فریز بار ہالی روی ہالی روی یہ ایک معاملہ ہے اور اس میں ہم پورا نہیں پڑ سکتے تو پانچ بیعت میں صرف پڑوں گا پھر اس نے کورا اور اس کے کل فریق سے کہا کل صبح خدا دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا ہالی روی جس سے وہ چنے گا توش اپنی قربت دے گا ہمارے چناؤں کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی قربت میں چلے گئے قریب آنے دے ہم کتنے خدا کی قربت میں آج صبح یہ جاننے کی ضرورت ہم چار چھو تو بیٹھ لیں ہم ہم دعا رسول 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 کے حقیقی درخت کہ وہ میرے اور آپ کے اندر اس کو پھرے تو یہاں پر سوڑوی آج پہ لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے حویلویہ فاتح کنوری قبیب آزم سلیق پر سے کہتا میں نے تمہیں چن لیا اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے چنا کا کوئی سبب ہے خدا یہ سمسیہ سے فارغ نہیں تھے کہ جو بھی سامنے سے چن لیا اس کے پر مہور لگاتے چلے گئے اس چناو کی ان کو ایک قیمت ادا کرنی پڑی ہے اس مہور لگانے کی ان کو ایک قیمت ادا کرنی پڑی ہے اور پھر اس کا ایک سبب آ گیا ہے ہم آگے چل کر اس کو دیکھیں گے اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنے کو عزید رکھتی لیکن کیونکہ تم دنیا کے نہیں اس لئے میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا اس واسطے دنیا تم سے اداوت رکھتی ہے دنیا ہم سے اداوت رکھتی ہے جی بولیے دنیا ہم سے دشمنی رکھتی ہے ہمارے پر ہی دشمن ہو جاتے ایک بڑا پکت بن گیا ایک ایک بخری سائی سے دشمنی رکھتے نہیں رکھتے نا یہ خطرنا بات کیونکہ گلام میں لکھا ہے جو دنیا تو دوست رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ایک اقت میں دو کام ہو نہیں سکتے ہم دو مالکوں کو یس مسئلی نے ہمیں سمجھ جایا یہ روح روح میں بات ہے یس کا مطلب یہ نہیں جاتے ہرے انہوں دنیا کے کام فرق ہے دنیا کے کام فرق ہیں اس سنس میں کہہ رہا خدا یہ نہیں ہے کہ ہم نکل کر ہم سمجھ اور ہم سمجھ ہی مسیح اس میں مشکل میں ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھ سمجھ بھی میرا دشمن یہ 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 گھر میں پرویلم جو ہیں گھروں کے مسیح جو ہیں اس کی وجہ ہم اپنے جڑے میں کو یہ سمجھ ہے کہ یہ دشمن ہمیں دنیا سے دشمن کا مطلب یہ دنیا کے جو خام ہیں ہمارا چناؤ پیس سے ہوا کتنے لوگ سرکاری ملازمت کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیے ہمیں آپ کو کسی ایک میکمہ میں سرکار نے چنہ کائے کے لئے ادھر کام کریں ایک پرٹیکولر کام ہے آپ کا ایک ٹائم میں پرٹیکولر آٹھ گھنٹے کا نو گھنٹے کا دس گھنٹے کا ہم نے وہاں کس کے کام کرنے جس جس سے ہم تمخان لے رہے ہیں اگر وہاں ہم جائے نہیں کام میں نہیں کریں تو پھر ہمیں تنخان مکتی ہیں اور وہاں کام ہم نے اپنے نہیں کرنے وہاں گھر کے کام نہیں گے سارے وہاں بیٹھ کریں وہ نہیں چھوڑتے تو یہ سنوے کر ہمیں چنہ ہے تو اپنے کاموں کے لئے چنہ ہم نے اس کو ریپریزنٹ کرنا ہے ہمارا چنہ اس لئے ہوا ہے بلکہ میں نے تم کو چھوڑ لیا آئیے میں صدر رومیوں کے آج میں باپ کو نکالی رومیوں آج میں باپ میں سجد اس نکالی آئیے پریز گار آلیلویہ آلیلویہ رومی آج میں باپ اس کی 26 میں آج سے دیکھتے ہیں اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کیا نیت ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کی محف مقدس کی شفاعت کرتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتے آمین کاشی بار چلا گئے یار اس کی سن ضرورت 39 کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا غور کیجئے اس 39 آیت سے ذرا ہم نے آپ میں توجہ جاتا کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا تا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو تا کہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہل اٹھا چھہرے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی اور جن کو بلایا ان کو رازواز بھی چھہرائیا اور جن کو رازواز پہرائیا ان کو جلال بھی بکشا آمین آمین تو ہمارا چناؤ جو ہے اس کی چھے باتیں آپ تو باتیں آپ نے گیت گیا تھا کون سے باتیں تو لوگ کیسے دیکھیں ہیں آپ کیا رہے ہیں پانک کائے کلیے ہوتے ہیں یہ مجھے دیکھ کلیے پانک کائے کلیے ہوتے ہیں ہاللیلوریہ تو یہ جو گار تیج یہ کھڑے 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 سکتے ہمیں اس کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت ہے پریکٹیکل میں بات بتا خدا نے ہمیں جو ہاتھ دیئے یہ کچھ کرنے کے لئے دیئے آنکھیں ہمیں دیکھنے کے لئے لکھا ہے مبارک ہے تمہاری آنکھیں کہ وہ دیکھنے اور تمہارے کران کہ وہ سنتے آنکھیں آنکھے بڑھو رہا ہے اس میں میں جا کیا بتا تھا اور پھر مقرر کیا دوسری بات تیسرا کس نے مقرر کیا کس کے ہم شکر ہو بیٹے کے ہم شکر ہو کس کے ہم شکر ہو یہ مسی کے ہم شکر ہو بہت اپنا چیرہ پر سن نہیں آئینی میں دیکھ کے کہتے کیسا مجھے بنا دی بہترین بنایا لیکن یہاں بیٹے کیا ہم شکر تھے اور پھر چوتھی برکت جو اس میں لکھا بھلایا جس کو لکھا بھلایا راست باز بھی ٹھہرایا اور جلال بھی بکشا چھ باتیں ہیں وقت کے حساب سے ہم دیکھیں گے جتنوں پر غور کر سکی لیکن تہلی بات جو ہوتا جو بھی بیٹھتے وہ جاننے کی کوشش کرتے کان ایلیش ہے اس کی کوالیفکیشن کیا ہے اس پوسٹ کے مطابق اس عوضے کے مطابق اس جوب کے مطابق اس کے پاس تجربہ ہے یا نہیں لیکن یہاں چناو عجیب طریقے سے ہوا کھوڑی کوالیفکیشن اس نے نہیں دیکھی ہمارے سارے گناہوں کو مٹھا دیا سب کچھ کو چھوڑ دیا ہمارے بدیاں بدکاریاں بخش کر اس نے ہمیں چھوڑ لیا یہ عجیب ابھی جو ضبور پڑھا گیا اس کے عجیب کاموں کے خاطر آؤ اس کی تعریف کرو ایک سو ساتھ ایک سو ساتھ پڑھا تھا عجیب کام اچائے کبھی سوچا کیا کوالیفکیشن تھی بہت سے پوش تھی کیا کوالیفکیشن مجھے کسی نے بتایا کوئی فلان شخص کہہ رہا تھا وہ یار مجھ کے پاس گیا کوالیفکیشن ہے کیا انہیں کیا کرتا ہو ہے میں کہتا میں کچھ چھوڑ نہیں کیا میری کوالیفکیشن یہ کہ میں گیس کر لاؤ میرے تبلا ہماری کوالیفکیشن یہ ہے کہ ہم اس کے لغو میں دھولے اور وہ ہمیں جانتا ہے پہلی چیز ہے جاننا جب ہمیں چھنا تو ہمیں جانتا ہے کیا نام آپ روفن میں بس روفن بتا نہیں جانتا وہ بھی شاید مجھے اتنی جانتا ہے یہ بنجیمن ہے میں اس کو نہیں جانتا لیکن اس کے دوست اس کو زیادہ جانتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو زیادہ جانتے ہیں شادی شد ہیں اس کی بیوی شاید اس کو زیادہ جانتے ہیں ہم بہت شروعوں کو بائی نیم جانتے ہیں یہ 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 اور ہم نہیں جانتے اور اگر ہم کچھ جان بھی جائیں تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں پھر ہم بلیک میلی پر پر آتے ہیں اس لئے ہم کوشش نہیں کرتے جاننے کی جو نظر آ رہا ہے ٹھیک جاننا خروج میں ذرا میں ساتھ ہے یہ 33 خروج جاننے کو دیکھتے ہیں کتنے لوگ یسو کو جانتے ہیں عجیب سوال کہیں کیسے بات کر لیکن کتنے لوگ یہ سمجھتے کہ یسو انہیں جانتا کتنے لوگ سمجھتے نہیں جانتے ہیں یسو نہیں کیونکہ کہ ہم نے اپنے بہت سچیت رزے کیا کیا چھپائی کی چھپائی نہیں چھپائی ہم کہتے ہیں یسو کو نہیں پتا یہ ہماری خروج تیتش وہ بار موسیٰ سے بات چیت کرتے ہوئے خدا نے جب اس کو کہا بیجر اور جب وہ لے کر بنی سرائی کو چل پڑا تر سٹیج اور موسیٰ نے خدا سے کہا دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ کس کو میرے پاس بھیجے گا حالانکہ تُو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بانام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر کہتا تُو نے مجھے کہا کہ میں تو تجھ بانام جانتا ہوں انیس میان دیکھ کہ ست میان سوری خدا نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کو تُو نے ذکر کی کروں گا کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بانام پہچانتا ہوں جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں ہم اپنا آپ جتنا اس سے چھپانے کی کوشش کریں میں ضبور نویش کہتا کہ اگر سمندر کی تہہ میں چل آمین 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 میں اگر کسی شخص کو جانتا ہوں میں اس کے کاموں کو نہیں جانتا ہوں جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کرتا کیا یہ کہاں کہاں جاتا ہے یہ کہاں اٹھتا بیٹھتا آج اگر بیر راہ روی پھیل رہی ہے نوچ وان نرسل میں اور وہ ٹریک سے ہٹ گئے ہیں تو اس کی بچہ یہ کہ ماں باپ نے نظریں نہیں رکھی کہاں بیٹھتے ہیں کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کی دوستی کس سے یہ جو پیسے لیتے ہیں اس کو خرچ نہ کرتے ہیں یہ اگر پیسے لا رہے ہیں تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں اس کی کمائی اتنی ہے یا نہیں ہے کبھی بھی یہ والدین نے جاننے کی اب کوشش نہیں کی اس لئے چیزیں آٹ آف کنٹرول ہوتی جاری ہیں لیکن میرا اور آپ کا یہ سے concern رکھتا ہم سے جب اس نے ہمیں چنہ ہے تو وہ ہمارے ایک ایک step کے اوپر نظر رکھتا ہے میں تجھے بانام جانتا ہوں ذرا یرمیہ میرے ساتھ کھولی یہ بارو با پیس گات حالیلویہ 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 اس کا اس کی تیسری آئے لیکن آئے خدا من تو مجھے جانتا ہے یرمیہ کہتا لیکن آئے خدا من تو مجھے جانتا ہے تو نے مجھے دیکھا اور میرے دل کو جو تیری طرف پہ آسمائی جس کو وہ جانتا اس کو آسماتا بھی وہ تیرے کانکنی کھانوں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ ہے تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے اس لئے اس غط فہمی کو ہمیں اپنے اندر سے نکاح دینے کی ضرورت ہے کہ خدا من کچھ نہیں جانتا ہے میں ایک جگہ دعا کرنے چلا گیا جب پریر ختم ہوں کس فہمیل میں پریر کر لیتے ایک نوجوان کو میرے سامنے دعا کھڑا کیا پس ان کے لئے دعا کر دیں اس نوجوان کے لئے دعا کر میں نے کہا کس بات کے لئے دعا کر دعا کر کہتے ہیں ان کے اولاد نہیں میں نے کہا بھائی بیٹا تمہاری بیوی یہ ہی اس نے کہا جی میں اس سے بھی لیا کون کے دعا کرتے ہیں اس کو لیا سامنے جب سامنے لیا تو اس نوجوان میں نے پوچھا بیٹا توبہ کی اس نے دو ریش پڑھ دسکیاں مار گئی اب ادھر دیکھ رہے پھر وہ جس خاتون نے اس کو میرے سامنے کر گئے تو اس کی طرف دے گئے جائے تو اس کو پنجاب تامن دس دیو پاسٹر صاحب چکر گئے مانے کہا کیا ہو گیا کہنے کچھ دو تین افتے پہلے خدا خادم آئے پھر دعا پھر ایسے منو نے یہ سوال اس سے کیا اور اس نے کام دی اور جب وہ چلے گئے تو کہہ رہا مجھے کہہ مجھے کہہ رہا ہے دیکھ پاسٹر صاحب کو کس طرح چکر دے ہم پاسٹروں کو چکر دے سکتے ہم بشکوں کو چکر دے سکتے ہم دعا وہ لوگوں کو چکر دے سکتے لیکن سندہ یس مسی کو چکر نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کہتا میں تھیرے کام کو کو چکر ساتھ ویائیت اور فلدلفیا کی قریش کے فرشتے کو یہ لکھ جو قدوس اور برہر اور دعوت کی کنجی رکھتا جس کے کھولے میں کو کوئی بند نہیں کرتا اور جس کے بند کی ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں وہ یہ فرماتا ہے مرے تھیرے کام کو جان تا دیکھ میرے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھ ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کی ہے خدا ہمارے positive اور negative دونوں کاموں کو جانتا ہے آمین وہ جانتا ہے زبور 139 149 زبور جو ہم گاتے بھی ہیں آئیے اس میں ایک دو آیتیں دیکھتے ہیں جلدی سے 139 زبور دعوت کیا کہ کہ آئے خدا ون تُو نے مجھے جانچ لیا اور مجھے کہ میں تجھے جانتا بھی ہوں اور پیچھانتا بھی ہوں اور خدا ون یہ مرشی ہمیں جانچ مان لیتا اس بات کا اس سے صرف ایک خطا ہوئی تھی کلام لکھ ہے کہ سال زندگی وہ خدا ون کے کسی بھی فرمان سے سوائے ایک حرکت کے وہ اس سے دور نہیں ہوا اور اس کے لئے بھی وہ تڑک رہا رہا تو وہ کیا کرتا ہے آئے خدا ون تُو نے مجھے جانچ لیا اور بیٹھان لیا تُو میرا اٹھنا بیٹھنا تُو میرا اٹھنا بیٹھنا ہم کام بیٹھتے ہیں ہم بیٹھ کے کرتے کیا ہیں یہ ایک غلط ٹوپک ہے اس پر کسی دن پر بات کریں گے ہمارا بیٹھنا کیا ہمارا اٹھنا کیا ہم کس کام کے لئے اٹھتے ہیں اگر بیٹھے تو بیٹھ کر کیا رہے تُو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے تُو میرے راستہ کی اور میرے خوابگا کی چھانبین کرتا ہے اور میری سب رویشوں سے سب کام وں سے بھائی سب رویش سے واقف ہے دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی کیا لکھا دیکھ نا کلام لکھا کیا لکھا جس سے خدا ون پورے دور پر نجان کا کوئی کوئی ایسی بات نہیں ہے تب اس نے کہہ دیا کہ یہ ہٹوں سے میری تازیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دل کہیں اور پر گئے ہوئے ہیں اور سے لوگ بیٹھے چرس میں ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے دل بار ہی چھوڑاتے ہیں گلی میں ہی چھوڑاتے ہیں شہد گھر میں ہی چھوڑاتے آج پائش صاحب نے کو وا وا لیٹ کر ہوتا ہے دل پریشان رہے دل کیونکہ دل کہیں اور رکھا میں تیرے کم کو جانتا میں میں تیرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہوں میں تیرے خیال کو جانتا ہوں میں تیری سوچ کو جانتا ہوں جو تیرے ذہن میں آتا تو میرے راستہ کی اور میری خوابگا کی چھانجبین کرتا ہے ہمارے گھر کی جو ہونی ہے ہونی چاہی ہے اور ہے اور ہونی چاہی ہے وہ مارا وہ سکرٹ ہونا چاہیے مانداری کی بات کر لیکن خدا اس کی بھی چھان بین کرتا وہ جانتا ہم بیٹروم میں کر گیا نہیں اس میں کوئی چیز ہمارے سے دھگی چپی نہیں چناو کا یہ مطلب ہے ماں نے تجھ چون لیا تم نے مجھے نہیں چون آسان آیت آسان لیکن اس کے پیچھے جو پھید ہے وہ یہ ہے یہاں نا کی انجیل تیر ماں باپ ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا تیر ماں باپ نکالی مرس جلدی سے اس کے ٹھار میں آئیت وہاں پر خدا یہ سمشی کہتے میں تم سب کی بابت نہیں کہتا جن کو میں نے چلا انہیں جانتا کہتا سب کی بابت نہیں کہہ رہا لیکن جن کو میں نے چنا ہے میں ان کو جانتا ہوں آپ اور مجھے اور آپ کو آج صبح یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا چنا اور وہ چھوڑا ہے آمین تجربہ ہے جو لوگ جو میں بار بار ریفر کرتا ہمیں ایک آفر لیٹر مل جاتا ہے آپ نے دیا اس پوسٹ کے لیے ہم نے آپ کو اس پوسٹ کے لیے سیلیکٹ کر رہی ہے اتنی اتنی تنخاب ملے گی یہ یہ ہو گا تو وہ نوکری ہماری لگ نہیں جاتے اگر وہ لیٹر لے کر ہم گھونتے رہیں اور لوگوں کو دکھاتے رہیں انہوں نے اسے قبول کیا ہمارا چناؤں تو ہو گیا وہ سے کنسپٹ غلف ہے وہ سے لوگ توبہ کے بارے میں نے سنا جگہوں پر یہ بات پی جاتا ہے بس یہ قنام اللہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا بس یہ آخر دن یس یس ایس ایس کہہ دا کام چاہ جائے نہیں ایسا نہیں ہو جی کہ انہیں اسے قبول کی ہمارا چناؤ ہوا جب ہم اسے قبول کرتے ہم وہ ساری ڈرم اور کنڈیشن مان لیتے ہم جو سرکاری نوکر ہیں وہ چوبیش گھنٹے کے نوکر ہو جاتے ہیں سرکاری کہتی آپ چوبیش گھنٹے کے نوکر شام کو بھی کر آپ نے کام کرنا ہم سے اجازت دے کر آپ کام ملیں گے آپ کو کسی بھی ٹائنگ بلا سکتے ہم یہ نہیں کہہ تب ہمارا تو یہ جو پہلی چیز ہے ہمیں جانتا ہم کہتا ہے میں جانتا ہم دس ماں بات اسی کا در اس کے پندر ہمیں دیکھیں زبردست بات چیت ماں بات اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہم اور میری بھیڑے مجھے جانتی اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا جان اس نے دی یہ جانتا ہے اس نے ہماری خاطر جان دی تو وہ ہمیں جانتا ہے ہم اسے جانتے یا نہیں یہ دوسری بات اور کتنا جانتے ہم نے کبھی تو ماں نے کہا وہ اسے جانتا تھا لیکن میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں میں اپنی انگری وہ پر ڈالنا چاہتا ہوں یسی کے سات رہتا تھا ہم اس انگلی کو زخم میں ڈالنا چاہتے ہم کتنا یسی کو جانتے ہمارے کیا کر سکتا ہمارے کیا کیا ہے میرے تو یسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے مجھے کیا دیا یسی کیا دیا اگر ہم توب کر کے یسی پہ سکتا کیا ملا ہم بہت اگر آپ توب کر 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 خدا من لیکن سب سے بڑے جو کام ہو جاتا ہے اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہم ہم ہمیشہ ضد کی وارش دوسری بات یہ مقرر کیا جب جانا ہمیں تو دوسری جو برکت ہے رومیو میں بولے کہ ہمیں مقرر کیا گنتی کی کتاب دھر ساتھ کو یہ تیسرا بات حالیلویہ گنتی تیسرا بات اس کی دسیمی آیت کو دیکھیں اور حارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر اور اپنی کہانت اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے حارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر تقرر ہمیں مقرر کر دیا جاتا یہاں مقرر کر دیتے ہیں یہ ایلڈر ہے یہ دیکن ہے یہ پاسٹر ہے یہ سینئر پاسٹر ہے یہ ہمارے ہاتھوں کا یہ کلیسی اکیت نظام ہر کوئی اپنی برزی سے اٹھ کے نہیں آتا کہتا جی میں محطر ہو کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں وہ بات نہیں ہو بزرگ مل کر اور خدا نے ہمیں مقرر کیا یہاں پر ہم نے پڑھا کہ حالوں نے اس کے بیٹوں کا تقرر ہوا کہ وہ کہانت کا کام کریں خدا نے ہمیں مقرر کر دیا مقرر کرنے کا کوئی مقصد ہوتا اور عمال نے لکھا اس مقرر کا اس تقرر کا صرف ایک مقصد ہن شخص کی زندگی یہ مقرر کیے جانے کا مقصد گواہی ہم اپنے انتر گواہی رکھتے یا نہیں رکھتے پہلے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے کرسٹین کی گواہی بہت اچھی تھا ان کو کہا جاتا تھا یہ بہت اچھے برکر ہیں اب وہ گواہی ستم ہو گیا لیول نیچے آگیا وہ اس سطح پر نہیں یہ مانداری کی بات ہے ہمیں اچھیات کو پرنے بھی ضرور ہے اس میں کمی آگئی ہے کیونکہ ہماری حلقہ بھی گھڑ ہو گئی میں جردن بات کر رہا ہوں کوئی شخص کے حالے سے بات نہیں کر رہا جو ایک کنسر تھا خاص طور پر جو سرکاری کیونکہ میں خود اس میں رہا سرکاری نوکری ہوں اس لئے وہاں پر بڑا نام تھا اب نہیں ہے ابھی بھی ہے کیونکہ نام چطرت ہے یسو جس کو نام بخشتا وہ اپنے نام کی لاج رکھا ہے یہ جانیے گا ہمارے کامل سے واقف ہے لیکن وہ سمر کر کے تحمل کر لاج اس کو لاج اپنے نام کو اس نے بلد رکھنا وہ اپنے نام کو کبھی بھی پامال نہیں کرنا چاہتا نہ کرے گا اس لئے اپنے لوگ کو وہ موقع دیتا جن کو روح زمین پر اس نے مقرر کیا ان کے وسیلہ سے اور ہم نے جو یون پندرہ باب پندرہ باب میں بات پڑی تھی وہاں پر سولوی آیت میں تم نے مجھے نہیں چھونا بل میں تم نے چھویا اور تم کو مقرر کیا کس لیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل خائم رہے میرے باپ جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم پھل لاؤ اسی میں نے ہمیں مقرر اس لگیا کہ ہماری زندگی پھل داؤ اور خلاب نے کہ یہ سبسید فرمایا کہ درخت اپنے پھل سے پہچھانا جاتا ہے ہم گوٹر میں رہتے ہیں یہاں پر سیو کا سر سے لگتا ہے سیو آڑو علوچ یا خوبانی جو یہاں پہتے ہیں پھل کبھی ایسا نہیں یہ کیا جو لوگ جانتے کہ کہتے فرما سیو ہے اس تلہ اگر ہم مارٹے کے درخت دیکھیں اورنج کے درخت دیکھیں وہ کلر ہی آسا ہمیں دور سے لیکن جب کچھے ہوں تب بھی ہمیں پتہ ہمیں کون سے چیز درست ہے تو جو بات میں پہلے پہل تھا کہ گوائی صرف نام ان کو پتہ تھا کرسچن ان کو پتہ چل جاتا تھا پھل ہمارے اتنا پھل اور بچے کے بات یہ کہ جو پھل لگتا ہے جیسے کسی درخت درخت شیو کے درخت لگا وہ کیا ہو جاتا ہے آمین ٹھیک ہے جھک جاتا لیکن اس پھل سے فیضیات کون ہوتے دوسرے ہم اپنا فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے جب یہ شکر پاس آتے مجھے کیا بلے گا ہمارے میرے دوست بوتر سے دعا اس نے کہا میں روز آپ پر دعا کے لئے مجھے اس نے قبول کیا یہ سمجھ کہ میں روز آپ پر دعا کے لئے میں رکھتے سچی کوئی بات نہیں پس وہ آٹھ دس مہینے میرے پاس آتا رہا دعا کر رہا مل کر اور پھر وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور میرا گوٹا پکڑ پھر پھر کہا چرو بنجیمن سب آج دس دو بھائی بنجیمن آج بتا دے کیا بتا رہا مجھے تو جو کچھ پتا ہے آپ کو بتا پھر ہمیں آج بتائی دوں بھائی کیا بتا دوں پیسہ کی تو آپ سے لوگوں کوئی غد فہمی ہے کہ ان کو پیش ملتا ہے کچھ کوئی تیفہ ان کو ان دل میں مالا تو ہی کی بیٹھا ہوا ہے آس وانو کا خدا حالی 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 کام کہ یہ بہت سے لوگ سمجھ دے پھر خیری خیر وہ شنوی عورت جو ہے شنیم کے عورت جو ہے علی شاہ نے دعا جس کے بیٹا ہو گیا اس کا بیٹا مر گیا وہ مرد خدا کے پاس جا رہی ہے اور آکھ جہادی پوچھتے ہیں علی شاہ نے اس کے بیٹا جا پوچ اس سے تیرا بیٹا ٹھیک خیریت اسے پتا تھے میں کیسی جگہ جا رہی ہوں کیسی شخص کے پاس جس کے پاس ہم یسو کے پاس آرے پھر خیری خیر ہمارا چناؤ ہوا ہے اس نے ہمیں چناؤ تو پھر خیری خیر خل لانا ہے ہمیں ہمیں مقرر سوئے لکا دسویں باپ دیکھیں مرسل لکا ایک انجیم میں چلتے ہیں اور اس کا دسویں باپ ماں پر کیا لکھا ہے ان بات وں کے بعد خدا انہیں ستر آدمی اور وہ قرر کی ہے اور جس شہر اور جگہ کو وہ خود جانے وراتا انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بیچا جس کو چل لیتا یہ انہ کا چناؤ ہو گیا کہ اس خدا انہ کیلئے راہ تیار کرنی میرے اور آپ کو مقرر کیا کہ اس کو لے کر آگے جانا ہے خوش خبری کو لے کر آگے جانا یسو کی نجات کے پیغام کو کچھ لوگوں کو خدا چل لیتا کہ وہ شفا پورس کی جو صلیب سے بیتی اس کو کہنی کر آگے لیتا یہاں پر چن لیا اور ہم پھر شاگتوں مرکز کی انجیل کے تیسرے باب میں پڑھتے کہ وہاں پر شاگتوں کا چناؤ خدا انجیل اس کا تیسرے باب اور چودنی آیت میں لکھا اور اس نے بارہ کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں ہمارا تکرر ہمارے مقرر اس لئے کیا کہ ہم خدا ان کے ساتھ رہیں آمین آمین تیسری بات جو ہے وہ بیٹے کے ہم شکل ہوا جو تیسری برکت تھی روم کے بارہ بات اس کے میں صرف کائیت آس لئے پڑھنا چاہوں پھر ہم آگے بڑھیں گے تیزی سے میں برس ایک اور چوتھی بات بھلایا جانے پر بات کروں گا پھر ہم کلورز کریں گے کیونکہ ہم وقت کی قید میں ہوتے ہیں بارہ با رومیہ اور اس کی دوسری آیت میں لکھا اور اس جہاں کریں گے کہ ہم کیا کریں خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کام مرز کو جانے ہمیں بیٹے کام شکر اس نے کھرایا تو جانا مقرر کیا بیٹے کام شکر کھرایا بلایا ہمیں بلایا گیا جب ہمیں بکرر کر لیا تو پھر اس نے ہمیں بلا لیا آئیے ذرا میرے ساتھ یو نبی کی کتاب میں چلیں وال ٹیسٹرمنٹ پریز گا خال دنیا یہ نبی کتاب اس کا دوسرا باب تین کی جیز اور اس کی پتی سمی اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا کیونکہ کوہ سیون اور یویشلم میں جیسا خدا میں فرمایا بچ نکلنے والے ہوں گے اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے خداوند جن کو بلاتا ہے اور یسائیہ اگر ہم دیکھیں آئیے یسائیہ نے اس بارے میں بڑے زبردست باتیں کی چلد دکھواتے جلدی سے دیکھ دیں اور پھر ہم آگے پڑھیں گے تر تاریس محباب یسائیہ خوشی تری چپٹر ماں پر دیکھ دیکھتے پہلی آئے اور آپ آئے یاکوب خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا کہ خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا خدیہ دیا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے تو میرا ہے علیلویہ تو خداوند ہمیں بانام جانتا اور نام لے کر بلاتا جس دن ہم ہاں کہہ دیتے وہ ہمیں بلا لے تھے اور نام لے کر بلاتا کس لیے کہتا ہے تو میرا ہے اور یہ زبردست بات ہے اور پھر میں کہتا ہوں اکثر کہ ہمارے پر ایک مہر رکھ جاتی اس پر لکھتا ہے دس پروپرٹی بلاون ٹو می یہ میرا آہمی یہ میرا آمین 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 ہمارے ہمارے مزدیک نہیں آسکتی کیونکہ وہ ہمیں نام لے کر بلا لے اور پینتالیس سن باب کی تیسری آیت میں یہاں یسائے میں ہم ہیں میں ظلمت کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا تاکہ تجھے جانے کہ میں خدا ہوں اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کر بڑھایا وہ نام لے کر ہمیں بلاتا اور عزیزوں اگر ہم رومیو گیارہ باب دیکھیں جلدی سے آئیں بس میں مختصر کر کے ایک دو باتیں اور کروں گا اور پھر ہم دعا کریں گے رومیو گیارہ باب عشقی کلتی شمیات میں لکھائیں اس لئے خدا کی نعم لکھیں اور بلاوہ کیا جی بے تردیل ہے یہ بدل نہیں سکتا ہم یہ بھی کہہ سکتے بہت رفعہ خدا مجھے بلا رہا ہے ہم کہتے ہیں خدا دبی نہیں اس کو بلا لے بھائی کو بلا لے اس کو بلا لے نہیں یہ تبدیل نہیں ہو سکتا یہ بلاوہ جو ہمارے لئے ہے اور پھر اس میں لکھا ہے کہ یہ بلاوہ جو ہے یہ پاک کلام میں لکھا ہے یہ پاک ہے اور اس پاک بلاوے میں ہمیں آگے جانے کے لئے کوشش کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ میرے ساتھ ایک پوالہ پڑھ لیں دوسرا پترس اس کا پہنہ با اور اس کی دشویہ ہے پس ہے بھائیوں اپنے بلاوے اور برگ جیدگی کو صاحب کرنے کی جانتا کوشش کرو کیونکہ ایسا کرو گے تو کبھی چھوکر نہ چھو آمین اس کیلئے ہمیں جو ہے کوشش کرنے کی ضرورت اور پانچویں جو بات تھی راست باز ٹھہرایا ہم راست باز ٹھہرے راست ٹھیک اس میں ہمارے کام جو ہے وہ ٹھیک ہوں اور جن کو بلائے ہم کو جلال بھی بکشا glory of the lord جلال بکشنے کا مطلب یہ کہ خدا ہماری زندگی میں رہے ہر وقت presence of the lord glory کا جلال کا مقصد یہ کہ خدا کی حضوری ہماری زندگی میں رہے ان باتوں ان دو باتوں کے لیے ہم زیادہ کلام میں جو باتیں ان پر غور نہیں کر سکتے اس نے عزیزوں آج یہ یقین جاننے کے میں ضرورت ہے کہ ہمیں وہ بانام جان بلائے اس نے ہمیں نام لے کر بلائے ہمیں چنا ہے ہمیں چنا ہے اور مقرر کیا ہے اس بات کو جانی ہے خدا یہ اس مسئلے نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو چلے اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں سب کو آئے موسیقی 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 موسیقی